اسلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہمزا ویلوگر اور کل میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ہماری مرگیوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں اور جیسا کہ آج ان کو دوسرا دن ہے تو اس لیے میرے چھوٹے بھائی نے ان کو باہر نکالا ہوا تھا اور ان کی فلشنگ کے لیے ان کو پانی دیا مطلب گڑھ والا پانی ان کو دیا ہے تاکہ ان کی فلشنگ ہو اور فلشنگ کے بعد اس نے ان کو خوراک دیا میرے چھوٹے بھائی نے یہ دیکھیں جی مرگیوں کے بچے اور سائیڈ میں جو پانی پڑھا ہوئے وہیں گوڑھ والا جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ جو گوڑھ والا پانی ہے نا یہ چوزوں کی صحت کیلئے ٹھیک ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا ہے مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے انڈوں میں سے چوزیں نکلیں تو پہلے دن ان کو کچھ نہیں دینا اور دوسرے دن ان کو یہ پہلے گوڑھ والا پانی دینا اگر آپ کے پاس گوڑھ والا پانی نہ ہو گوڑھ نہ ہو تو چینی پانی میں چینی حل کر کے وہ دے دیں اسے یہ ہوتا ہے کہ ان کی فلشنگ ہو جاتی ہے اور فلشنگ کے بعد ہی ان کو خوراک دینی چاہیے یہ دیکھیں جی یہ جو آپ کو ٹکلا نظر آ رہے ہیں یہ اپنی برکل اپنی ماں پہ گیا ہے اس کو سریکی میں کہتا ہے گرہ یا گری جو بھی ہے ابھی پتہ تو نہیں ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے میں اس کی ماں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک منٹ یہ دیکھیں ٹکلا اور یہ دیکھیں اس کی ماں یہ بھی اسی کے طرح ٹکلی ہے بلکل اپنی ماں پہ گیا ہے اور یہ ہماری بلی ہے بے وہ اور یہ مرگا ان بچوں کا باپ یہ دیکھیں بے وہ میرے دو کزن ہیں وہ ریلی سے آئے ہیں تو ہم دو دن کے بعد ریلی سے آئے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ریلی پہ کیا کیا observe کیا اور کیا انہوں نے ریلی پہ دیکھا اسلام علیکم بلاوال بھائی والیکم السلام کیسے ہمزہ بھائی ٹھیک بلاوال بھائی آپ سنائے ٹھیک ہے ٹھیک سر تو جیسے کی آپ ریلی پہ گئے ہیں تو آپ نے ادھر سے کیا observe کیا اور کیا آپ کو سبق ملے کہ اگلی دفعہ ریلی پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے جی جی ضرور جانا چاہیے انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی ہم جائیں گے اگر زندگی رہی تو اور ریلی جو لوگ کہتے ہیں نا ویسٹ آف منی یہ بلکل بھی ویسٹ آف منی نہیں ہے یہ ویسٹ آف منی اس لیے نہیں ہے سال میں ایک دفعہ آتی ہے آپ لوگ اس کو انجوائے کرو اس کو مطلب انجوائے کرو آپ مائنڈ اپنا فریش کرنے جاؤ ریلی پہ اچھا تو آپ بتائیں کہ ادھر آپ کا ٹائم بورنگ چلا یا کیسے آپ بتائیں کہ ادھر آپ نے کیا کیا آپ کو مزا آیا یا نہیں یا کیسے آپ بتائیں نہیں ٹائم کافی اچھا گودر ہے بس انٹرنیٹ وہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ نیچرل چیزیں آپ دیکھو انٹرنیٹ وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے انٹرنیٹ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے نہیں 2G بھی نہیں چلتا 3G نہیں بلکل چلتا ہی نہیں ہے انٹرنیٹ اچھا جی باب اچھا ٹھیک ہے بلا وال بھائی اون میں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اللہ حافیس اللہ حافیس جی 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 آپ جانتے ہیں ہم کرکٹ کھیلنے جا رہے تھے تو میں ادھر آگئے ہوں جہاں پہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں یہ میرا کزن خیر ہے کیا لے مہر بھائی ٹھیک بھائی آپ سنوائے ٹھیک ہے اللہ حافی مستجوک مرر یہ حس ریال کتھ کہ بابوراو کا سٹائل ہے تلے یہ میرا ایک اور کزن خیر ہے یہ بھی ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں اسلام علیکم ہی سلام علیکم ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو ہم بات میں ملتے ہیں ہم جائیں گے دودھ لینے آپ کو وہ دکھائیں گے جو ہم کان سے دودھ لیتے ہیں آپ کو بتائیں گے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اللہ حافیس اسلام علیکم دوستہ جی میں کی اسلام علیکم دوستو جیسا کی میں نے کہا تھا کہ ہم کریکٹ کھیل گے ہم دود لینے جائیں گے تو کریکٹ ہم نے کھیل لیا اب ہم جا رہے ہیں دود لینے یہ ہم جلالپور روڈ پہ ہیں یہاں سے ہم جائیں گے سمک لانے والے پیٹرول فام پہ وہاں سے فیل ڈلوا کر ہم جائیں گے مرنی فوٹو سٹیٹ پہ وہاں سے ہم پارسل اپنا ریسیو کریں گے ہمارا پارسل آئے ہوئے تھا وہ ہم ریسیو کریں گے اور وہاں سے چلے جائیں گے ہم دود لینے اب ہم آگئے احمد پر روڈ پر یہاں سے یہاں پہ ہے وہ احمد می فوٹو سٹیٹی سی روڈ پر ہے یہ دیکھیں جی مدنی فوٹو سٹیٹ ہم نے اپنا پارسل ریسیو کر لیا اور اب ہم جا رہے ہیں برود لینے یہ دیکھیں ادھر سائٹ سے نہر ہے اور اس سائٹ پہ سرکاری درخت ہیں اور یہ باغ بھی ہیں باغ بھی ہیں اور سرکاری درخت بھی ہیں اور دوسری سائٹ پہ نہر ہے ہم آگئے جلالپور روڈ پر یہ وہاں سے دودھ لے کے پھر ہم گھار چلے جائیں گے ہم آگئے جلالپور روڈ پر یہ وہاں سے دودھ لے کے پھر ہم گھار چلے جائیں گے یہاں آپ کو لگے ہوro کہ یہاں gehen ہی ہی وہاں رامز ربانی ساپنے جاری ساید یہ دیکھیں جی ہم نے دودھ لے لیا اب ہم چل رہے ہیں گھر آمن اس ڈالپور روڈtı یہ دیکھیں جی ہم گھر آگے آج کا ویلوگ آپ کو کیسے لگا کمنٹ میں بتائیے گا اللہ حافظ